وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ مجید کی اٹھائیس نمبر سورت جس کا نام قاسس ہے اس کا آغاز کرنے لگے ہیں تو باقی گزشتہ چند سورتوں کی طرح یہ سورہ مبارکہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے اس کے جتنے آقامات ہیں وہ بھی مکی آقامات سے مطابقت رکھتے ہیں اور ہر وہ سورت جو مکہ میں نازل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے حبیب مکرم کی رسالت اور آخرت اور عقائد کے حوالے سے اصلاعی گفتگو کی اوپر مشتمل ہوتی ہے بے این ہی سورت القاسس بھی انہی آقامات کی اوپر مشتمل ہیں آپ کو اس لفظ سے لگ رہا ہے قاسس، کاف، سواد اور سواد یہ جمع ہے جیسے ہم لفظ بولتے ہیں قصہ تو یہ قصہ کی جمع ہے قاسس تو اس کے اندر اتنے زیادہ قصے بیان نہیں ہوئے اس کے باوجود بھی یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ قاسس اس کے مضامین دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ اس کی پہلی بیالیس آیات مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے ذکر کے اوپر مشتمل ہیں ٹوٹل آیات ہیں اس کی اٹھی ایٹھ اٹھاسی ان اٹھاسی میں سے صرف بیالیس آیات مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے اور فیرون کے تذکرے اور کارون کے تذکرے کے اوپر مشتمل ہیں اور یہ ہم دو چار دن اس کی اوپر ہمارے لگیں گے پھر قارون کے اوپر کہ قارون کون تھا اس کی نو آیات مبارکہ تقریباً رکھی گئی ہیں پھر سورت کا کچھ اختتامی خطبہ ہے اس کے اندر نماز روزہ حج زکاة آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور روزہ کا حکم اور باقی نماز کی تفاصیل اور حج اور زکاة کی جتنی تفصیلیں ہیں وہ مکی پیریڈ کے بعد مدنی پیریڈ میں آکے دو جہاں کی اوپر جائے وہ نازل ہوئی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ قرآن مجید میں تقریباً 136 ٹائم آپ کا نام لے کر اس کو ریپیٹ کیا گیا اور آپ آیات مبارکہ پہ اگر غور کریں تو پورے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 514 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے 514 آیات کتنی بنتی ہیں آپ کی سورہ بکرہ 286 آیات پر مشتمل ہیں کتنی 286 اور پارے کتنے بن جاتے ہیں پہلا پارا پورا دوسرا بھی پورا اور تیسرا اس کا بھی کچھ حصہ تو اگر 512 آیاتوں تو پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ نہیں تو کم از کم چار سے پانچ پارے تو صرف حضرت موسیٰ کے ذکر خیر کے اوپر مشتمل ہیں اور یہ واحد اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں اتنی زیادہ دفعہ ریپیٹڈ لی آیا ہے آپ آج بھی اندازہ کر لیں تو سورہ قصص کی پہلی بیالیس آیات مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہیں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے لیکن مکی صورتوں میں انبیاء کا تذکرہ اور اس صورت میں بیالیس آیات پر مشتمل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا مدد مخالف فیرون اور پھر اس کا مشیر خاص اور وزیر خاص جو کارون ہے اس کے تذکرے پر مشتمل اس لیے ہیں کہ یہ صورت جب نازل ہو رہی تھی تو اس کے اولین مخاطب اہل مکہ تھے اہل مکہ کا جو مائنڈ سیٹ تھا ابو جہل کا ابو لہب کا اور بڑے بڑے جو پالیسی میکر تھے مکہ کے وہ اور جو فیرون اور کارون کی ذہنیت تھی یہ آپس میں بڑی میچ کر رہی تھی تو ان کے سامنے مسلمانوں کے سامنے بھی یعنی آقا دو جہاں اور صحابہ کے سامنے اور جو کفار مکہ تھے ان کے سامنے یہ دو مادل رکھنے مقصود تھے کہ دیکھو یہ پیغام نیا نہیں ہے یہ پیغام پہلے اللہ کے نبی لے کر آتے رہے ہیں اور یہ بتانی بات مقصود تھی جو اہل مکہ کفار و مشرقین تھے اور آقا دو جہاں کے سامنے اور صحابہ کے سامنے یہ بات رکھنی مقصود تھی کہ دیکھو اللہ کے انبیاء نے کتنی بڑی مینت کی ہے اشاعت اسلام کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے لیکن ریسپونس دیکھو مشکلات دیکھو پریشانیاں دیکھو تو اے مسلمانوں صبر کرو یہ پریشانیاں تمہیں بھی اٹھانی پڑنی ہیں جیسے میرے نبی موسیٰ کو اٹھانی پڑی تھی اور ان کی جو پوری قوم تھی اس کو اٹھانی پڑی تھی آج اس سورہ مبارکہ میں اور اس کا امتیاد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا واقعہ ہے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے آپ کی پیدائش اور اس کے بعد پھر آپ کی والدہ کا آپ کو تابوت میں بند کرنا اور پانی میں بہا دینا پھر فیرون کے گھر کے قریب جو ہے وہ آپ کا اٹھا لیا جانا فیرون کے گھر میں پرورش پانا وہاں آپ دودھ کسی کا نہیں پی رہے تھے اللہ کے حکم سے تو وہاں پر رہنمائی کی گئی کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت دکھاتی ہوں ایک اور عورت کہتی ہے کہ جو ان کو دودھ پلائے گی تو وہ اللہ کی قدرت سے تھی ہی کون جو اپوائنٹ ہوئی بطور ایک لیڈی ایک دودھ پلانے والی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی آپ پھر بڑے ہوئے پھر آپ کا کبتی سے جگڑا ہوا آپ نے اس کو گونسہ مارا وہ مر گیا اس کے بعد آپ نکلے باہر تو دو بچیاں پانی پلا رہی تھی کوئے پر اپنی بکریوں کو آپ نے عورت کے تقدس کے لیے ان کو کہا کہ آپ درست کی چھاؤں پہ چلی جائیں اور میں آپ کی بکریوں کو پانی پلا دیتا ہوں تو پانی پلایا انہوں نے اپنے باپ کو جا کر اس جنٹل مین آدمی کی بڑی تعریف بیان کی تو انہوں نے ان کو بلایا اور پھر اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا رشتہ ان کو پیش کیا اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے وہاں سے پھر آپ اپنی ایلیہ کو لے کر نکلے تو آگے ایک جگہ پہ آگ جال رہی تھی آپ نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا اور کہا کہ تم ٹھہرو میں دیکھ کے آتا ہوں یہ کیا چیز ہے وہاں پر آپ کو پھر نبوت ملی اور پھر اللہ نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں یہ بنیاد بنائی ہے اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کے سے اور ہم ایک رکو آج پڑھیں گے اور یہ ایک رکو جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بلوغت سے پہلے پہلے کے جو آکامات ہیں یہ ان کے اوپر مشتمل ہیں ذرا غور کیجئے گا اور مارڈل دو ہی ہیں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک فیرون کا اور مکہ میں آقے دو جہاں کا اور اس کے بعد ابو جہل اور ابو لعب کا ان دونوں کی جو ہے وہ سامنے یہ کچھ چیزیں رکھی جا رہی ہیں تو میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے قرآن ہمارے لیے مشہل راہ ہے ہمارے لیے بھی یہ آج کے دور میں بات ہے یہ عروف مقتعات ہیں قرآن مجید کی ٹوئنٹی نائن سورہ کے شروع میں یہ کچھ ٹوٹے ہوئے حروف ہوتے ہیں جن کا معنی اللہ اور اس کا رسول سمجھتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اور آپ اپنے ایٹی ایم کا کوڈ جانتے ہیں یا موبائل کا پاسوارڈ جانتے ہیں شاید اس کے منفیکچر کو بھی پتا نہیں ہے کیوں کہ اس کے اندر ہمارا راز اور خزانہ موجود ہیں تو یہ بھی اللہ نے خزانہ بھیجا سورت کا اور اس کو ایک پاسوارڈ لگا کے بھیجا جس کو یا تو اللہ جانتا ہے یا اس کے حبیب مکرم جانتے ہیں تلکہ آ یا تلکتاب المبین تلکہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے جس میں اشارہ ہے جیسے ہم یہ اور وہ کی بات کرتے ہیں اور دس اور دیٹ اور دیز کی بات کرتے ہیں اور دوز کی تلکہ آ یا تلکتاب المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی مبین کا معنی روشن کتاب کا معنی کتاب آیات جمع ہے نشانیاں یہ نشانیاں ہیں یہ آیات ہیں روشن کتاب کی نتلو علیکہ من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقومی یومنون اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہے قرآن لیکن اس کی تلاوت رب خود بھی فرما رہا ہے تلاوت کا معنی ہے پڑھ کر سنانا اللہ رب العزت فرما رہا ہے نتلو ہم پڑھ کر سناتے ہیں علیکہ اے حبیب مکرم آپ کو من سے نبع موسیٰ موسیٰ کی خبریں اور موسیٰ کا واقعہ وفرعون اور فرعون کا واقعہ اور بتاتے کیسے ہیں بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں لے قومی یومنون اور اس کا فائدہ ہوگا اس قوم کے لیے کہ جو یومنون جو ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والے ہیں اب سنیں جی وہ قصہ جس کو اللہ ٹھیک ٹھیک بیان فرما رہا ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا کَمَنَا بے شک فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ عَلَا بَرَا مُتَكَبِّرْ هُوَا جیسے ہم پڑھتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوئے سنا میں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَعَالَا بڑا ہے علو پہ ہے مرتبے پہ ہے بلندی پہ ہے یہ اسی سے ورب ہے بے شک فرعون عَلَا بڑا متَكبر ہو گیا بڑا سرکش ہو گیا فِي الْأَرْضِ زمین میں اب یہ کہانی ہے جس کو اللہ شروع فرما رہا ہے فرعون متَكبر ہو گیا زمین میں وَجَعَلَا آلَحَا شَيَّعَا وَاو کا معنی اور جَعَلَا اس نے بنا دیا آلَحَا زمین کے رہنے والوں کو شَيَّعَا گرو گرو یعنی ایک ایسا رولر جو اپنے نفس کا غلام تھا فرعون اس نے اپنی حکومت کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا بنا دیا شیعہ آ گرو گرو بنا دیا یہاں سے دو باتیں ذہن میں رکھ لیں کچھ لوگ یہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جو شیعہ کا لفظ ہے یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور یہ شیعہ کا لفظ ہے جس کا معنی کیا ہے گرو اس سے مراد وہ اسطلائی اہل تشیعہ نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں رائے جائیں کیونکہ شیعہ کا لغوی معنی ہے گرو تو وہ اپنے آپ کو گرو کی طرح منصوب کرتے ہیں دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ ہر وہ آدمی جو متقبر ذہن کا ہے رکھنے والا ہے اور ہر وہ بندہ جو ایک پولٹکس کرتا ہے اور وہ مظلوموں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے تو وہ سب سے پہلی سائکی یہ چاہتا ہے اس کے باشندوں کو وہ کیا کر دیتا ہے تقسیم کر دیتا ہے وہ تقسیم کر کے آپس میں لڑاتا ہے پھر خود ان کے اوپر اکمنانی کرتا ہے اور یہی بات آج ہمارے سامنے بھی ہے آپ نے دیکھا ہے آج سے تقریباً کوئی سوہ سوڑ ڈیڑھ سو سال پہلے کہ اچھے بلے اہل سنت والجماعت بریس غیر پاک و ہند میں آباد تھے اور اس سے پہلے مغل ان کو لے کر آئے اہل تشیع کو یہاں زہیر الدین بابر کی بات ہم نے دیکھی سولہ سو چوبیس کے راؤنڈ آباؤ اس کے بعد پھر جو سنیس ایک تھا ان کو پھر مزید تقسیم کر کے مختلف گروہوں میں بانٹ دیا اور اپنی مرضی کے کام لیتے رہے اور آج بھی جو سپر پاورز ہیں دنیا میں وہ یہی کچھ کر رہی ہیں کہاں سے انقلاب شروع ہوا ہے مصر سے آپ عراق کا حال دیکھ لیں مصر کا حال دیکھ لیں آپ افغانستان کا حال دیکھ لیں کیسے مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے مفادات لیے گئے یہ وہ فیرونی ذہنیت ہے جس کو اللہ خود بیان فرما رہا ہے بے شک فیرون متکبر ہو گیا زمین میں یعنی وہ زمین کون سی تھی مصر کی یہاں پر قرآن نے اس کو کہا فی الارد زمین میں فیرون جو ہے وہ متکبر ہو گیا اور فیرون جس زمین پر متکبر ہوا وہ مصر کی سرزمین تھی وَجَعَلَ آلَهَا شَيَّعَا اور جو مصری باشندے تھے اس کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا يَسْتَدْعِفُ تَائِفَةً مِنْهُمْ يَسْتَدْعِفُ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ضعیف کرنا چاہتا تھا ضعیف بنانا چاہتا تھا تائفتاً ایک گروہ کو مِنْهُمْ ان میں سے ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور رکھنا چاہتا تھا وہ کرتا کیا تھا ان سے يُزَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ يُزَبِّحُ وہ زبا کر دیتا تھا اَبْنَاءَهُمْ ان کے بیٹوں کو وَيَسْتَحْيِنِسَاءَهُمْ اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی خواتین کو اِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ بے شک وہ بڑا فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا یہ تو حال تھا زمین کا اور اس کی جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی ان کا لیکن قدرت باری طالع کیا سوچ رہی تھی آپ دیکھیں وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اَسْتُدْعِفُ فِي الْأَرْضِ اللہ رب العزیٰ ترشاد فرما رہا ہے وَنُرِيدُ وَاو کمانا اور نُرِيدُ ہم نے ارادہ کیا ہم نے چاہا ان دیٹ کہ نَمُنَّ ہم احسان کر دیں عَلَى اللَّذِينَ ان لوگوں پر اُسْتُدْعِفُ جنہیں کمزور بنا دیا گیا تھا فِي الْأَرْضِ زمین میں ہم نے ان کمزوروں کی اوپر احسان کرنا چاہا پتا چلا کہ شاتر تو اپنی چال چلتے ہیں لیکن کمزوروں کا حامی کون ہے اللہ رب العزیٰ خود کمزوروں کا حامی ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةِ دیکھیں قدرتِ خداوندی کہ فیرون ان کی کمزوری سوچ رہا ہے لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةِ وَاو کمانا اور وَنَجْعَلَهُمْ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم بنا دیں انہیں آئمہ امام بنا دیں مقتدہ اور پیشوا بنا دیں ہم نے تو ان کے بارے میں یہ سوچا وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اور فیرون انہیں لا وارث کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انہیں بنا دیں الوارثین وارث کس کا وارث فیرون کے تخت و تا جملہ چیزوں کا ہم ان کو بنا دیں وارث وَنُمَكَّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَاو کمانا اور نُمَكَّنَ ہم ان کو ٹھہرائیں ہم ان کو تمکین بخشیں لَهُمْ ان کو فِي الْأَرْضِ زمین میں اور ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو حاکم بنائیں ہم ان کو تسلط دیں زمین کے اندر وَنُورِيَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمْ وَنُورِيَّ اور ہم دکھائیں ہم نے ارادہ کر دیا کہ ہم دکھائیں فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ اور ہامان کو ہامان کون تھا روایات کے مطابق یہ جو فیرعون ہے اس کا یہ بڑا قریبی وزیر اور مشیر تھا یعنی ان کا یہ ایک ایسا آدمی تھا جو ایک سینئر وزیر کی ایسیت رکھتا تھا اور روایات میں یہ بھی آتا ہے یہ تفسیری روایات ہیں ظاہر ہے یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے جب مفسرین نے بھی اس کو لکھا ابن کسیر نے بھی اس کو لکھا کہ یہ اس کا رشتدار بھی تھا فیرعون کا اور فیرعون اس کے اوپر بڑا اعتماد کرتا تھا تو وہ حکومت گویا کہ ہامان کی گنی جاتی تھی جو بھی باتیں فیرعون کرتا تھا تو ہم دکھا دیں فیرعون کو اور ہامان کو وَجُنُودَهُمَ اور جو ان کا لشکر ہے دونوں کا اس کو دکھا دیں منہم ان میں سے مَا کَانُوا يَحْذَرُونَ جس کا وہ اندیشہ کیا کرتے تھے اور ظالم کو اور منافق کو اور جو شاترانہ چالے چلتے ہیں ان کو ہمیشہ اندیشہ رہتا ہے کہ ہمارا یہ جو پالیسیاں ہیں یہ کہیں جو ہے وہ الٹ نہ ہو جائیں اور ہمارے اپنے گلے ہی نہ پڑ جائیں بے اینہی وہی فطرت تھی اللہ فرمارا ہے ہم نے چاہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم فیرعون اور ہامان کو اور اس کی فوجوں کو دکھا دیں وہی انجام جس کا انہیں بار بار اندیشہ رہتا ہے اب بات وہ شروع ہوئی کہ ان کا زوال کیسے شروع ہوا اور ان کے لئے اللہ نے مرد مسیح کون بیجا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى وَاوْ کَمَنَ اور اَوْحَيْنَا ہم نے دل میں ڈال دی یہ اَوْحَيْنَا جو ہے یہ ورب ہے جس کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے وَحی اور وَحی اللہ صرف مردوں پہ بھیجتا ہے آج تک اللہ نے کسی عورت پہ وئی نہیں بھیجی کیونکہ عورت نبی نہیں ہو سکتی مرد صرف نبی ہوتے ہیں تو یہاں پر اوحَيْنَا کا جو ورب ہے یہ اپنے لغوی معنوں میں ہے اپنی خاص ٹرم کے اندر نہیں ہے یعنی ہم نے اشارہ کر دیا وئی کا لغوی معنہ ہے اشارہ کرنا ہم نے اشارہ کر دیا ہم نے دل میں بات ڈال دی الہ ام موسیٰ موسیٰ کی ماں کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی ان اردعی ہے ان کا معنی کہ اردعی ہے وہ ان کو دودھ پلائے ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ہی یہ بات ڈال دی کہ وہ اس کو کیا کرے دودھ پلائے اور یہ جو دودھ پلاتی رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کو تابوت میں بند کرنے سے پہلے مفسرین نے لکھائے کہ تقریباً چار ماہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خود پہلے حضرت موسیٰ کو دودھ پلاتی رہیں اس کے بعد وہ تابوت اور پانی میں پھینکنے کی بات ہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاکَمَنَا دِن پھر اِذَا جَبْ خِفْتِ تُجھے خوف لاحق ہو جائے عَلَيْهِ موسیٰ کے معاملے میں کیونکہ فیرون نے یہ حکم جاری کیا ہوا تھا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائیں ایک سال بچے سارے مار دیے جائیں ایک سال بچے نہ مارے جائیں اس سال پیدا ہوئے حضرت حارون علیہ السلام جو بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور جس سال بچے مار دیے جانے کا اصول تھا اس سال پیدا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اب اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کے دل میں مام کے دل میں ہم نے بات لالی کہ وہ بغیر کسی خطرے کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ جب اس کو کوئی اندیشہ لائق ہو کہ فیرون کا جو اصول اور قانون ہے اس کی زد میں کہیں میرا نیک بندہ نہ آجائے اور اس کو بھی نہ وہ گلہ کاٹ دے تو ہم نے کہا فَإِلْكِهِ فِالْيَمْ فَاکَمَنَمْ پھر الْكِهِ پھینکنا الْكَا يُلْكِ الْكَا ہم نے کہا کہ ان کو وہ ڈال دے پھینک دے فِالْيَمْ دریا میں بیٹے ہوئے پانی کے اندر ان کو پھینک دے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور بینگا مدر اگر تمہارے دل کے اندر کو نرمی کو غم یا کو محبت آتی ہے تو اللہ کا فرمان سن لو وَلَا تَخَافِي خوف نہ کرنا حراسہ نہ ہونا وَلَا تَحْزَنِي اور اپنے اوپر حزن اور غم کی کیفیت بھی تاری نہ کرنا اِنَّا رَادُوهُ الَيْكِ اِنَّا یقیناً ہم رَادُوهُ ہم لوٹا دیں گے ردہ یا ردو کمان ہے رد کرنا لوٹانا ہم لوٹا دیں گے اسے موسیٰ کو علی کے تیری طرف تو پانی میں بہا دے ہم اس کو تیری طرف دوبارہ لوٹا دیں گے وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یہیں پر چار ماہ کے بچے کے لیے اللہ بشارت دے رہا ہے وَجَائِلُوهُ اور ہم بنا دیں گے اس موسیٰ کو مِنَ الْمُرْسَلِينَ رسول بنا دیں گے ہم اس کو رسالت بھی عطا کر دیں گے فَلْتَقَتَهُ آلُو فِرْعَوْنَ فَاکَمَنَا پس اِلْتَقَتَقَمَنَا ہے اُچَکْ لینا اُٹھا لینا پس اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آلو فِرْعَوْنَا فیرعون کے گھر والوں نے اب قرآن یہاں خاموش ہے کہ اٹھا کر پانی سے باہر نکالنے والا کون ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ اٹھا کر فیرعون کے گھر میں جب لائے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو ان اس کی جو بیوی تھی جنابِ آسیہ نیک خاتون تھی اللہ کو ماننے والی تھی تو ان تک یہ پہنچا دیئے گئے فَلْتَقَتَهُ آلُو فِرْعَوْنَ پس ان فیرعون کے گھر والوں اُچَکْ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرعون کے گھر والوں نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّمْ وَحَزَنَا انہوں نے تو اٹھایا کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے انہوں نے اٹھا لیا لِيَكُونَ تاکہ وہ ہو جائے بن جائے لَهُمْ ان کے لیے عَدُوَّا دُشْمَنْ وَحَزَنَا اور حضن و ملال کا باعث بن جائے اس لیے انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا حالانکہ انہوں نے تو یہ نہیں سوچا انہوں نے یہ سوچا خوبصورت بچہ ہے ہم اپنے گھر میں لے جائیں گے اگلی آیات کے اندر ہے کہ فرون نے کہا کہ اس کو کون لے کے آیا ہے فرون کی بیوی کہتی ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے ہمیں امید ہے کہ بڑے ہو کر ہمارے کام آئے گا لیکن اللہ نے نتیجہ ذکر کر دیا انہوں نے اٹھا دیا آل فرون نے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّمْ وَحَزَنَا تاکہ وہ انجام کے لحاظ سے ان کا دشمن بن جائے اور باعث رنجو علم بن جائے اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کَانُوا خَاتِئِن اِنَّ بے شک فرعون فرعون وَحَامَانَ اور حامان وَجُنُودَهُمَا اور ان کا جو لشکر اور گروہ تھا ہواری تھے کانو خاتئین یہ بڑے غلط قسم کے لوگ تھے خطا کے اوپر مشتمل تھے بڑے خطاکار قسم کے لوگ تھے اور ہر جگہ کی اوپر جو ہے وہ غلطی کھا رہے تھے وَقَالَتِ مَرَاَتُ فِرْعَوْنَ وَاوْكَمَنَ اور کَالَتْ کہنے لگی اِمْرَاةُ فِرْعَوْن فیرعون کی بیوی جس کا تفسیری روایات میں ذکر ہے کہ وہ کون تھی جو نابِ آسیہ تھی فیرعون کی بیوی کہنے لگی قُرَّتُ اَيْنِ لِي وَلَقَ اے میرے سرتاج اے فیرعون قُرَّتُ اَيْنِن یہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ بچہ بن جائے گا لی میرے لیے بھی وَلَقَ اور اے فیرعون تمہارے لیے بھی یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا لَا تَقْتُلُوْهُ لَا کَمَنَنَا تَقْتُلُوْ قَتَلْ کرو اس کو اس کو قتل نہ کرو عصا ممکن ہے شاید اَن يَنفعنا بیٹا بنا لیں ہم اس کو ایڈاپٹڈ سان کے طور پر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُون اللہ فرما رہا ہے جو وہ تجویز کر رہے تھے اس کے انجام کار سے وہ واقف نہیں تھے وہ لا شعوری کی زندگی میں تھے وَأَصْبَحَ فُعَادُ اُمَّ مُوسَا فَارِغَا ماں تو ماں ہوتی ہے جب چار ماں کا بچہ تابوت میں بند کر کے پانی میں پھینکنے کی بات ہو تو وَأَصْبَحَ وَاوْ کَمَانَا اور اصْبَحَ ہو گیا فُعَادُ دِل اُمْ مُوسَا موسیٰ کی ماں کا فارغہ بے قرار موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا ان قادت لطب دی بے ہی ان قادت قریب تھا لطب دی کہ وہ ظہر کر دیتی بے ہی اس پورے راز کو کہ یہ بیٹا میرا ہے میرے رب نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ اس کو پانی میں پھینک دو تمہارے گھر میں آ گیا ہے تم نے اٹھا لیا ہے ہم نے اس کو قتل ہونے سے بچایا ہے اور میرے رب نے اس کی چار ماہ کی عمر میں اس کے رسول ہونے کا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ جو پورا راز تھا ان قادت قریب تھا لطب دی کہ وہ ظاہر کر دیتی بے ہی اس راز کو لَوْ لَا اَرْرَبَتْنَا عَلَا قَلْبِهَا اگر ہم نے مضبوط نہ کر دیا ہوتا ان کے دل کو تو پھر یقیناً وہ راز بتلا دیتی ہم نے کام بھی لیا موسیٰ کی ماں سے اور ان کے دل کو مضبوط بھی کر دیا لِتَقُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ بنی رہیں اللہ کے وعدے پر یقین کرنے والی ایک مومن عورت وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ كُسِّيهِ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ مُوسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کُسِّيهِ تُو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا یعنی خود تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں بند کر کے پانی میں پھینک دیا اور ان کی بہن کو کہا کہ تُو اس کے پیچھے پیچھے چلی جا میں نہیں جاتی لیکن میرا دل جو ہے وہ بڑا بے قرار ہے کہ بچہ میرا کہاں جائے گا فَبَسُوْرَتْ بِهِ انجونو بِن فَاکَمَنَا پَسْ بَسُوْرَتْ پھر خود دیکھتی رہیں بِهِ اس ان کو انجونو بِن ایک جانب کھڑے ہو کر چھپ کر وہ دیکھتی رہیں کہ بیٹا کہاں تیر کے جا رہا ہے اور اس کی بہن اس کے ساتھ کیسے جا رہی ہے وہ املا یہ شرون اور وہ اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے جو رب تالہ چاہ رہا تھا ہم نے ان کو کیسے بچانا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِيَ مِنْ قَبْلِ وَاوْکَمَنَا عَرَّمْنَا ہم نے حرام قرار دے دیں علیہ جناب موسیٰ پر المرادیا دودھ پلانے والی جو دائیاں تھیں وہ ساری حرام قرار دے دیں حرام کا معنی کیا ہے کہ وہ دودھ موسیٰ علیہ السلام پیتے ہی نہیں تھے وہ قریب جاتی ہیں دودھ پلانے کے موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہ پیتے تو ساری دودھ پلانے والیاں ہم نے حرام قرار دے دیں من قبل اس سے پہلے ہی فقالت دودھ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا وہ ساتھ ساتھ تھیں حَلْ أَدُلُّكُمْ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ ایک ان گھر والوں کی طرف يَكْفُلُونَهُ جو اس کے کفیل بن سکیں جو اس کو دودھ وغیرہ پلا سکیں لَكُمْ تمہارے لیے وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ اور وہ ان کے خیرخوا بھی ہوں اس بچے کی پرورش بھی کریں اس کو دودھ بھی پلائیں اور اس کے خیرخوا بھی رہیں کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والے نہ بتا دوں تو یہ گھر والے کون بتا رہی تھی پھر جنابِ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور اپنا گھر یہاں پر ایک بات دیکھیں یہاں پر اہلِ بیعت کا تذکرہ ہے یہاں پر کس کا تذکرہ ہے اہلِ بیعت کا تذکرہ ہے تو اہلِ بیعتِ نبوت بھی ہیں اور اہلِ بیعت جو ہے وہ اوورال گھر والوں کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں گھر کے اندر جتنے افراد ہوں وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ اور وہ بچے کے خیرخوا بھی ہوں گے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ قدرتِ باری طالعہ دیکھیں فَاکَمَنَا پَسْ رَدَدْنَا ہم نے لوٹا دیا ہوں جنابِ موسیٰ کو إِلَىٰ أُمِّهِ اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کر رہی ہے جن کو ان کی ماں نے ان کی پروٹیکشن کے لیے ساتھ دے جائے قَئِ تَقَرَّ عَيْنُحَا تَاکِ مَا کی آنکھ کو قرار آئے مَا کے دل کو قرار آئے قَئِ کَمَنَا تَاکِ تَقَرَّ قرار آجائے ٹھنڈی ہو جائیں اَنُحَا ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں وَلَا تَحْزَن اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ کی ماں ان کے فراق میں حُزن نہ کر وَلِتَعْلَمَا أَنَّ وَادَ اللَّهِ حَق اور اللہ یہ بھی دکھانا چاہتا تھا کہ پہلے وعدہ کر چکا تھا اللہ اور تھوڑی دیر ہی پہلے کا وعدہ ہے ظاہر ہے بیتے بیتے کتنی دور گئے ہوں گے حیرت موسیٰ علیہ السلام کتنا لمبا پانی ہے مصر میں ہی پیدائش ہے اور مصر میں ہی فیرون رہتا ہے آپ یوں سمجھیں کہ مغل پورا سے لے کر ٹھوکر تک کئی فاصلہ دیکھ لیں کوئیس پندرہ کلومیٹر کی پانی کی کوئی جگہ ہے جہاں پر آ رہے ہیں آنے میں مہینے تو نہیں لگیں لیکن اللہ وعدہ کر چکا ہے میں رسول بناوں گا اور وہی بات فرما دی وَلِتَعْلَمَا ہم نے اس بچے کو ماں کی طرف واپس لوٹا دیا تاکہ وہ یہ جان لے اَنَّ وَادَ اللَّهِ حَق کہ اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے اچھا یہ جملے بول کر اللہ اہل مکہ کو کیا بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی ایک وعدہ کیا ہوا ہے وہ وعدہ یہ ہے اگر میرے نبی کے مشن پر لبیک کہو تو جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اگر میرے نبی کے مشن کے منکر بنے رہو اور ابو لہب اور ابو جہل بنے رہو تو پھر تمہارا ٹھکانہ وہی ہے جس کا تمہیں کہہ دیا گیا ہے اور اَنَّ وَادَ اللَّهِ حَق اللہ کا وعدہ سچ ہوتا ہے اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کو نہیں پہچان سکتے ہوتے ہیں تو کتنی آیات ہو گئیں جی یہ تیرہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے ہم اس کو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دیکھیں گے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا ہم اس کو انشاءاللہ زندگی رہی